السلام علیکم یوٹیوب ویورز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ابھی میں ناشتہ کر رہی تھی ناشتہ سفری ہونے کے بعد میں نے کمرو کی صفائی کی ہے جلدی سے اس کام کی ہے تاکہ سارا کام وائنڈ اپ ہو جائے جلدی سے لیکن کام جلدی ہونے کا نام ہی نہیں لیتا کمرو کی صفائی کمپلیٹ کرنے کے بعد ابھی میں پہنچہ لگا رہی تھی پہنچہ لگانا تو سب سے ایزی ہے ایڈونٹ نو آپ کو ایزی لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے اسے اچھے طریقے سے پھینٹ لوں گی اسے اتنا میٹ کرنا ہے جو انڈے کی صفیدی اور زردی ہے وہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں تین ٹیبل سپون اس کے اندر میں چینی ڈال دوں گی اسے میں نے پیسا ہونے یا بس اسے مکس کرنا ہے یہ داندار چینی ہے اس لیے اسے تھوڑا سا ڈیزول ہونے میں ٹائم لگے گا ہاف کپ میں نے اس میں سوجی ڈال دیا اور اسے اچھے طریقے سے مکس کار لوں گی اسے میں نے چھان لیا تھا تاکہ اس میں کوئی گھٹلیا وغیرہ نہ بنے ایک اپ اس میں دور ڈال دوں گی اور اسے اچھے طریقے سے مکس کار لینا تاکہ اس میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ مکس ہونے کے بغیر نہ رہے یعنی اس میں کوئی گھٹلیا وغیرہ نہ ہو تین ادر یہاں پر میرے پاس سبز علاچی ہیں اسے ڈال دوں گی چند کطرے یہاں پر وینیلا ایسنس کے ڈال دوں گی اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ نہ ڈالیں ایسے ہوں میٹ پکار سکتی ہیں وینیلا ایسنس کو ڈالنے سے اس کا جو فلیور ہے وہ اتنے مذک بنتے ہیں جیسے آپ کوئی کیک وغیرہ کھا رہے ہوں وینیلا ایسنس کو میں نے اس لیے ڈالا ہے تاکہ جو انڈے کی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اس سے میں پکا لوں گی تاکہ جو دودھ میں نے اس میں ڈالا ہے وہ ڈرائے ہو جائے فلیم کو میڈیم ٹولو رکھنا ہے اگر آپ نے اسے ہائی فلیم پر پکایا تو اس میں گھٹلیا بننا شروع ہو جائیں گی اگر آپ کا دل کرتا ہے تو آپ اس میں ایک چھوٹ کی یلو فوڈ کلر بھی ڈال سکتی ہیں لیکن مجھے پسان نہیں میں نہیں ڈالتی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو دودھیں وہ ڈرائے ہو جائے لیکن اس میں ابھی بھی لیکویڈ موجود ہیں اسے خوب اچھی طریقے سے پکا لینا ہے اسے پکاتے ہوئے تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے ہیں ایک ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر گھی ڈال دیا اور اس کی خوب اچھی طریقے سے بنائی کر لوں گی انڈے کے ہلوے کی خاصیتی یہی ہے کہ آپ اسے جتنا بھونیں گی اس کا فلیور اتنا ہی مزکہ ہوگا جس طرح مکھڑی ہلوے کی بنائی کرتے ہیں بلکل اسی طرح انڈے کی ہلوے کی بنائی بھی کرتے ہیں اور اسے اس طرح سے چمچ سے پھلاتی رہوں گی تاکہ یہ اندر تک پاک جائے اس کی بنائی تقریباً میں نے پندرہ منٹ تک کی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہلوے بلکل ریڈی ہو جک ہے اس کی اوپر میں اپنی مرضی کا ڈرائی فروٹ ڈال دوں گی آپ کو جو پسان دیں آپ وہ بھی ڈال سکتی ہیں میرے پاس بادام دیں میں نے وہ ڈال دیا بس مکس کا لوں گی چولے سے اتا لوں گی تو یہ ہے ماشاءاللہ الحمدللہ انڈے کی ہلوے کی فائنل لوگ انڈے کے ہلوے کے لیے جو ٹیپس اور ٹریکس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ اسی طریقے سے ہلوہ بنائیے گا اور ضرور آپ کا ہلوہ بھی اچھا بنے گا آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے ساتھ اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ کا ہلوہ کیسا بنا ہلوہ ریڈی کر لیا ہے اب میں اسے کھا لیتی ہوں میں سب سے پہلے اپنے گھار والوں کو دیتی ہوں اس کے بعد پھر خود کھاتی ہوں ان سے پوچھتی ہوں کہ کیسا بنائے یہ ہلوہ سردیوں کا ایک انمال طوفہ ہے آپ اسے بچوں کے لنچ میں بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں مان آئے ہیں آپ ان کے لیے بھی یہ ریسپی بنا سکتی ہیں وہ آپ سے ضرور اس کی ریسپی پوچھ کری جائیں گے ابھی جب میں وائس آور کر رہی ہوں تو میرے موں میں اسے دیکھ کر پانی آ رہا ہے یہ کوئی ایک بجے کا ٹائم تھا اس ٹائم پر میں نے اپنے لیے انڈو اوملٹ بنایا ہے صبح میں نے اپنے لیے سمپل انڈا بنایا تھا ابھی میرا دل کہا رہا تھا کہ میں اپنے لیے انڈو اوملٹ بناوں پھر میں نے وہی بنا لیا یہاں پر میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی نہیں شیئر کر رہی ہوں کیونکہ میرے چینل پر اس کی ریسپی موجود ہے آپ وزٹ کر کے سی دیکھ سکتی ہیں بس انڈا اوملٹ تیار کر لیا تھا یہاں پر میں نے رات کو ٹینڈے بنایا تھے وہ بھی تھے اور انڈا اوملٹ بھی تھا میں نے یہی کھا لیا تھا دوپیر کو دن چھوٹے ہو گئے ہیں کھانے کا تو ٹائم نہیں ملتا ہے لیکن مجھے ہر وقت بوک لگی رہتی ہے بھائی یہی کہتی رہتی ہوں کہ کھانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز موجود ہونی چاہیے یہ کوئی اثر کا ٹائم تھا اس ٹائم پر میں نے اپنے لیے پراتھا بنایا اس کی اوپر ایک کھلے کو بیش کر لیا اس طرح سے کھا رہی ہوں اور میں نے ساتھ چائے بھی بنا لی تھی بڑے مزے کا ذائقہ ہوتا ہے اگر آپ نے سی ٹیسٹ نہیں کیا تو آپ اسی ٹیسٹ کار سکتی ہے اور پھر مجھے بتائیے گا اور ساتھ انڈے کا علوہ تھا اور آملیٹ تھا جو میں نے دوپیر کو بنایا تھا یہ کوئی رات کے نو بجے کرائم ٹائم پر میں کھانا کھا رہی تھی آپ کو آج کا چھوٹا زی ویلوگ کیسا لگا ضرور کمنٹ باکس پر بتائیے گا میں آپ کے ساتھ ملوں گی نیکس ٹیس پی کے ساتھ نیکس ٹیس پی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ